پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مر جاؤں گا میں یہ نہیں کھاؤں گا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی طبیعت کو شریعت پر غالب کر دیا شریعت نے آپ کو اجازت دی دی اس گدہ کی خنزیر کے گوشت کی اتنی بوٹی توڑ کر آپ کھانے جس سے آپ زندہ رہے مرے نہیں کیونکہ ایک ایمان والے کی زندگی اللہ کو اتنی عزیز ہے اتنی محبوب ہے اللہ تبارک و تعالی نے خنزیر کے گوشت کو آپ کے لئے حلال کر دی آپ سوچئے خنزیر کے بارے میں کتنا سخت سنگین فتوہ ہے نجیس الہین لیکن اللہ کو اس مومن کی زندگی اتنی عزیز ہے کہ یہ زندہ رہے گا تو میں خدا کو یاد کرے گا جب خدا کو یاد کرے گا تو اور کتنے خدا کو یاد کریں گے اور جب خدا کو یاد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی کائنات کو قائم رکھیں گے اس تک کے کھانے کی اجازت دے دی آپ کھائیں اب یہ نہیں یار مجھے کراہت ہو رہی ہے مجھے قیع ہو جائے کہ میں نے کبھی کھائے نہیں کوئی بات نہیں مر جاؤں گا آپ طبیعت کے بندے ہیں آپ شریعت کے بندے نہیں شریعت جب آپ کو اجازت دے رہی ہے اب آپ شریعت کو فالو کریں اپنی طبیعت کو ہٹائیں تو یہ شریعت کو غالب کر کے جب آپ نے کھا لیا اور زندہ بچ گئے تو اللہ تبارک و تعالی کو محبوب ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے حرام کرنے کا جو حکم تو اس کو اٹھا لیتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے اگر اس نے نہ کھایا اور کہا کہ نہیں یار یہ مجھے کراہت ہوتی نہیں یا میں نہیں کھا سکتا مرنے تو یار میں مر جاتا ہوں تو فرمائے اگر مر گیا تو دخل النار جہنم میں جائے گا وہ خودکشی کے مزدومنے میں آ گیا جہنم میں داخل ہوگا حالکہ وہ شہید بھی تو کہا جا سکتا تھا یار شہید ہو گیا اس نے کھایا نہیں لیکن شہید ہو گیا نہیں یہ شہادت نہیں یہ ہماکت ہے آپ نے شریعت کو فالو کیا نہیں اللہ آپ کی زندگی کو اتنا محبوب رکھے کہ زندہ رکھ رہا چاہتا ہے اپنی حرمت کے حکم کو اٹھا رہا ہے اور آپ نے یہ کہا ہے نہیں یار مرنے تو مر جائیں گے شہید ہو جائیں گے نہیں فرمایا دخل النار سیدھا جہنم میں داخل ہوگا کیونکہ یہ خودکشی کی جمرے میں آپ میں بہت سے لوگوں کے لیے نیا مسئلہ ہوگا کہ یار مفتی صاحب نے نیا مسئلہ بتا لی یہ پرانا ہے آپ کو پتا آج لگا ہوگا تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ طبیعت تو طبیعت کو مغلوب کیا شریعت کو غالب کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب و قرب عطا کر دیتے ہیں کہ یہ کوئی شریعت کا بندہ ہے طبیعت کا بندہ نہیں